اسلام علیکم جالب صاحب انہیں اپنا لیڈر مانتے تھے آج کے ویلوگ میں میں کوشش کروں گی کہ باچہ خان صاحب کے متعلق وہ باتیں بیان کر سکوں جن کی بنا پر جالب صاحب نے انہیں اپنا لیڈر مانا تھا تو شروع کرتے ہیں جالب صاحب کہتے ہیں چودری ظہور الائی کے پاس باچہ خان بھی آکر ٹھہرتے تھے باچہ خان بڑی سادہ سی خوراک کھاتے تھے اگر ان کے سامنے مختلف کھانے رکھے جاتے تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیوں اتنا خرچ کرتے ہو یہی تم انسان کی فلاہ پر خرچ کرو میں جب ایک دفعہ چودری ظہور الائی سے ملے گیا تو وہاں باچہ خان آئے ہوئے تھے ان سے ملا سلام کیا گفتو شنید ہوئی دو چار منٹ بعد چودری ظہور الائی مجھے کمرے سے باہر لے آئے اور کہا بابا یہاں تمہیں چائے نہیں پینے دیں گے چلو تمہیں دوسرے کمرے میں لے جاتا ہوں باچہ خان پاکستان کے آئین ساز اسمبلی کے میمبر تھے اور قائد اعظم نے انہیں چائے پہ بلایا تھا وہاں قائد اعظم نے کہا کہ آج میرا پاکستان مکمل ہوا وہاں باچہ خان نے قائد اعظم کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ جس ایمانداری اور دیانداری سے میں نے پاکستان کی مخالوت کی تھی اس کی کچھ وجوہات تھی لیکن اب پاکستان بن گیا ہے میں اپنے ماننے والوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو بھی کہوں گا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں مل کر کام کریں قائد اعظم کی باچہ خان سے ملاقات تیہ ہو گئی جسے انگریز آئی جی اور قیوم خان نے ایک سادش کے تحت نہ ہونے دیا ان سے کہا کہ لائن آرڈر کا مسئلہ بن جائے گا اور وہ آپ کو مار دیں گے قائد اعظم بانے پاکستان ہیں اور ایک انسان تھے انہوں نے معفوق البشر قرار دینا غلط بات ہوگی انسان خطا کر سکتا ہے قائد اعظم سے کوئی زلطی سرزد ہونا فطری عمر تھا وہ باچہ خان کی دعوت پر نہیں گئے اور ان کے انتظار میں کھڑے لوگوں پر قیوم خان نے گولی چلوا دی تھی سات سو آدمی مارے گئے باچہ خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا وہ متحدہ ہندوستان میں بار بار قید ہوئے اب یہاں پاکستان میں بھی انہوں نے قید بند کی صوبتیں اٹھائیں قائد اعظم کو وہاں کس نے قتل کرنا تھا ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ نے تمام سرحد کا دورہ کیا ولی خان کی صدارت میں مادر ملت کا جلسہ بھی ہوا تھا ولی خان نے الیکشن میں ان کا ساتھ دیا تھا باچہ خان نے بھی مادر ملت کی حمایت کی تھی تو انہیں کسی نے قتل نہیں کیا مادر ملت سرحد کے دورے پر جب تشریف لائی تو تشریف لے گئی تو ان کا شاندار استقبال ہوا ان کے ہاتھ دمبوں پر لگوا کے انہیں زبا کیا گیا تھا یہ وہاں کی رسم ہے تو یہ بات غلط تھی کہ قائد اعظم کو وہاں کوئی پریشانی ہوتی یہ ایسا کوئی واقع پیش آتا قواجہ ناظم الدین بار بار ولی خان سے کہتے کہ ایوبی آمریت کے خلاف تحریک زیادہ زور سے چلاو بہت کام کرو بہت کام کرو ولی خان نے ان سے کہا کہ قواجہ صاحب میں اس آمریت کے خلاف یہاں تک کام کر رہا ہوں کہ اپنے قاتل قیوم خان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں قیوم خان نے باچہ خان اور قائد اعظم کی ملاقات فلوپ کرائی تھی ایک بار باچہ خان نے قائد عوام یعنی ذرفہ کارلی بھٹو سے بھی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا بھٹو نے کہا کہ جو پاکستان رہ گیا ہے میں اسے تعمیر کروں گا ایک نیا پاکستان بناوں گا باچہ خان نے کہا یہ لڑکا مجھے اچھا لگا ہے اس نے تعمیر کی بات کی ہے میں اس سے ملوں گا میری اس سے ملاقات کا آرینجمنٹ کرو مفتی محمود ہس دیئے اور کہا کہ آپ بھٹو کو نہیں جانتے ولی خان نے بھی کہا کہ آپ ملنے دیکھ لیں لیکن اس کا مزاج آپ سمجھ نہیں سکیں گے باچہ خان نے ان سے کہا کہ تم سیاسی لوگ ہو خان خواہ ایسی باتیں کرتے ہو بلفرکار علی بھٹو نے حیات محمد خان شیر پاؤ سے مشفرہ کیا کہ غفار خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے شیر پاؤ نے اسے کہا کہ باچہ خان کا بہت بڑا منصب ہے آپ خود ان کے گھر جائیں وہ آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوں گے اندوستان اور افغانستان سے تعلق بنانے اور صوبوں کے مابین یگانگت کرانے میں ماون ثابت ہوں گے ان میں یہ قدرت ہے اس ملاقات کی بھینک پھر قیون خان کے کان میں پڑ گئی وہ پھر فائل لے کر بھٹو کے پاس آ گیا اور کہا کہ وہ تو انڈیا کا لیڈر ہے کابول کا لیڈر ہے آپ اسے پاکستان کا بھی لیڈر بنانا چاہتے ہیں پھر ہم کہاں جائیں گے بھٹو نے اس کی بات مان لی اور یہ ملاقات نہ ہو سکی اس کے بعد بھٹو نے باچہ خان کے بارے میں مسٹر فختونستان کا لفظ استعمال کیا باچہ خان اور بھٹو کی ملاقات سازش کا شکار ہو گئی یہ بات مجھے افراسیاب خٹک نے حیدر آباد نے جیل میں بتائی تھی یہاں مسلم لی کے ایک دھڑے نے باچہ خان کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا وہ اور وہی زبان استعمال کی جو ایوب خان استعمال کرتا تھا یہ دھڑا مسلم لی کے نیشنل عوام پارٹی کے ساتھ اس طرح پر خوش نہیں تھا جو سیاسی اخلاقیات ہمیں باچہ خان نے بتائی کہ ایک آدمی بھی اگر ساتھ نہیں ہے تو حق کی بات کہتے چلے جانا ہم اگر باچہ خان کے فالور کہلاتے ہیں تو اس کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں میں تو ایک شاعر ہوں مجھے بھی بڑے واقعیں ملے تھے ایوب خان نے کہا کہ پرمٹ لے لو لائسنس لے لو مادے ملت کے ساتھ نہ جاؤ ہمارے ساتھ بھی نہ آؤ صرف بیمار ہو کر ہسپتال میں پڑے رہو تمہاری انا بھی محفوظ رہے گی وہ بھی مجرور نہ ہوگی لیکن ہم تمام ایش و ایشت تیار چکے تھے تمام مراد مل سکتی تھی دوپ اور سایہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن ہم نے اپنے لئے دوب منتخب کی اور یہ زندگی اختیار کی اور اس راستے کا خود انتخاب کیا باچہ خان باچہ خان نے بھی اپنا راستہ خود منتخب کیا تھا اگر انڈیا میں ہوتے باچہ خان اگر انڈیا میں ہوتے تو پریزیڈنٹ ہوتے مگر ان کا ایسا صبح ہو ہی نہیں تھا ایک بات ایک بات ہے کہ ولی خان نے باچہ خان کی بات پر عمل ضرور کیا ہے جب دلفکار علی بھٹو نے ولی خان سے کہا کہ تم پریزیڈنٹ بن جاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا سباؤ نہیں ہے میں پریزیڈنٹ نہیں بنوں گا تمہارے اگر تمہیں خدشہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ یا وزیریاد بننا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے پانچ سال کے لیے باہر چلا جاتا ہوں اور اگر تم نے آئین پر عمل نہیں کیا تو فوج پہلے تمہارے گھر آئے گا اور یہی ہوا یہ ہے کہ میں ولی خان کی باتیں گوھر سے سنتا تھا میں نے غلطیاں کی عوام پر انحصار نہیں کیا طاقت اور بیورو کے سی پر انحصار کیا تھا یہ دھٹو کا اعتراف تھا باچہ خان سے ملاقات ان کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی میں کسی جلسے کے لیے پیشاور گیا ہوا تھا میں نے اپنے ورکر سے کہا کہ میں باچہ خان سے ملنا چاہتا ہوں وہ مجھے باچہ خان سے ملوائیں اس وقت ان کے پاس کچھ پکتون بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پشتوں میں گفتگو کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حبیب جالیب آئے ہیں باچہ خان نے اردو میں گفتگو شروع کر دی انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھئے جناہ جناہ کا پاکستان تو ختم ہو گیا اب چار بھائی رہ گئے ہیں ایک جرگہ بلائے جائے اور جس کا جو حق ہے جو بنتا ہے اسے دے دیا جائے کوئی پانے لے جاتا ہے کوئی بجلی لے جاتا ہے ہمیں بھی کچھ دیا جائے ہمیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ within country رہتے ہوئے سیاست کر رہے تھے اور اپنی demands ملک کے اندر رہتے ہوئے کر رہے تھے باچہ خان نے جو بھی مطالبہ کیا اس ملک کے اندر رہ کر کیا میں نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ بابا آپ ساری عمر ہمیں تقریریں سناتے رہتے ہیں آج سناتے رہے میں آج ایک حدیعہ تبرک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جرمن ہٹرل کے خلاف جنگ لڑی آپ کو پہلا سلام پھر انگریزوں کے ساتھ جنگ کی احمد آباد کے فسادات میں جو مسلمان گھروں کو چھوڑ کر کیمپوں میں چلے گئے تھے آپ ان کو کیمپوں میں ڈھونڈتے رہے جب آپ کانگریز کے ایک وزیر کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک کمیونسٹ ریڈر نے آپ کو روک کے کہا تھا کہ یہ شخص آپ کو ان تک نہیں پہنچائے گا تو آپ نے اس وزیر کو اتار دیا تھا اور وہ کمیونسٹ آپ کو ان کیمپوں میں لے گیا تھا گزل ہو گئے ہو کہ اپنا سب کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو حوصلہ کرو میں آیا ہوں پھر آپ نے پھر آپ نے ان کو ان کے گھروں میں بہار کیا اور کہا تھا کہ نہ مجھے کمیونسٹ اچھا لگا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ نے اگوانستان کی جنگ میں امریکی سامراج کا ساتھ نہیں دیا آپ نے کہا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا پستو خون ہو رہا ہے میں یہاں امریکی امریکہ کی مداخلت پسند نہیں کرتا آپ نے امریکی سامراج کو للکارہ اور مجاہدین کا ساتھ نہیں دیا میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے یہ تمام باتیں ان کے گوشت گزار کی وہ سنتے رہے جب میں کہا چکا تو وہ باچہ خان جو کسی کو چائے کا نہیں پوچھتے تھے انہوں نے کہا حبیب جالب کے لیے کھانے کھانا لے کر آؤ اس وقت ڈیر بجے کا عمل تھا میں نے کہا بابا کھانا تو میں ولی خان کے ساتھ کھاؤں گا ان سے میرا تیہ ہے سو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں چلا آیا اور آ کر ولی خان کو بتایا کہ میں نے باچہ خان کے سامنے دس منٹ تکریر بھی کی اور انہوں نے بڑے تحمل سے مجھے سنا اور مجھے اور میری لئے کھانے کا آرڈر بھی دیا ولی خان کہنے لگے تم تو بڑے خوش نصیب ہو ہماری تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں اجمل خان نے ان کی وفات کے بعد ایک بیان میں کہا تھا کہ باچہ خان جلال جلال آباد میں دفن ہوئے تو ان کی وہ امن و آشتی کے آدمی تھے لڑائی جھگڑے کے حق میں نہیں تھے ان سے بڑا کام لیا جا سکتا تھا مگر حکومتوں نے ان کی انا کو بڑی تھیز پہنچائی ان کی ان کو عمر بھر قید رکھا ان کی بیزتی کرتے رہے ان کی تضریر کرتے رہے یہ باتیں پاکستان کی سالمیت اور استحقام کے حق میں نہیں تھی ان کی وفات پر جو اجتماع ہوا وہاں ساری دنیا سے لوگ آئے تھے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی عظمت کیا تھی اور کیا مقام تھا پاکستان ایک بڑی متبرک چیز ہے ہمارا بہت مقدس ملک ہے اس میں ہم رہتے ہیں یہ ہماری زندگی اور ہماری جان ہے اگر پاکستان میں دس یا پندرہ شہروں میں باچا خان کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا دنیا میں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اسی طرح سر بلند رہے گا یہ جالب صاحب نے اس دور میں کہا تھا باچا خان نے ہمیشہ ملک کے اندر رہ کر متعبت کیے ہیں ان کا صاحب زیادہ جو ہمیشہ اپوزیشن کا لیڈر رہا آج حکمرانوں کے ساتھ شامل ہے تو ہسی آتی ہے کیونکہ آدھی مسلم ملک اسے محبی محبی وطن کہتی ہے اور باقی آدھی اسے غدار کہتے ہیں اور اس کے باپ کو غدار کہتے ہیں غدار کہنے کا جو عمل ہے وہ اب آٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہاں اتنی بار غدار کہا گیا اور پھر انہیں غداروں کا شینے سے بھی لگا لیا گیا بہت شکریہ اگر آپ کو میرا یہ وی لاغ پسند آئے تو آپ اس کو لائٹ شیئر اور کمنٹ سپی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا بہت شکریہ